آج سے ٹھیک 31 سال پہلے 6 دسمبر اسی دن اتر پردیش میں موجود بابری مزید کو شہید کر دیا گیا جو کی مسلمانوں کی تاریخی مزیدوں میں سے ایک مزید ہے ساڑھے پانچ سال پرانی مزید کو کار سیوکوں نے اکرت یاتھرا جس کا نترت ولال کی شانڈوانی کر رہے تھے وہ نکالی گئی جس کو روکنے کا موجودہ وقت کی حکومت نے کوشش بھی کی لیکن اس وقت ملک بھر میں دنگا بھڑک گیا اور جو تمام کار سیوکت تھے جتنے بھی اسی اتراترہ میں شامن ہونے والے تشدد میں شامن ہونے والے لوگ تھے ان لوگوں نے بابری مزید پر چڑھائی کر دی اور اس کو شہید کر دیا گیا یہ اس وقت کی قالی تصویر ہے جس دن ڈیموکریسی کا بھی مدر کیا گیا تھا اسی کو لے کر آج برسی مناتے ہوئے اہدراباد میں زوردار پردیشن بھی کیا گیا بابری مزید پر پچھلے کئی سالوں سے سیاست ہوتی رہی سپریم کورٹ میں لمبت ہونے کے باوجود سپریم کورٹ میں آخر میں فیصلہ ہندو پکش کی طرف آیا اور وہاں اب رام مندر بنایا جا رہا ہے جس کا ویرود مسلمانوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتے ہوئے نہیں کیا لیکن وہ اس دن کو آج یعنی چھین دسمبر کو سیاہ دیواز یعنی کالہ دیواز کے روپ میں مناتے ہیں مسلمانوں کی اتحاس میں بابری مزید ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس کو لے کر مسلم پرسلم بورڈ اور تمام جو ملی تنظیمیں ہیں وہ اس بابری مزید پر ہوئی ہے حالانکہ بابری مزید کا معاملہ سپریم کورٹ میں آج سے ٹھیک دو سال پہلے چیف جسٹس آف انڈیا شریرنجن گوگوئی اس کا حصہ تھے اور ساتھ میں جسٹس نظیر بھی تھے کافی ویرود اس بابری مزید کو ویڈکٹ کو لے کر ہوا تھا لیکن سپریم کورٹ دیش کی سروت چکوٹ مانی جاتی ہے جس کو لے کر سبھی نے اس فیصلے کو سویکار کیا تھا حالانکہ جیسا کہ میں نے کہا مسلمان اس کو سیاہ دیویس کے روپ میں مناتے ہیں اسی کو لے کر ہیدر آباد میں آج کالا دیویس مناتے ہوئے محلہ و دوارہ ایک زبردہ زوردار پتشن کیا گیا ہے ہمیں خوت اور طاقت حاصل کرنی ہوگی اور اس بات کا یقین رکھنا ہوگا کہ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُوحَ بَيْنَ النَّاسِ کہ اللہ تعالی زمانے کو بدلتا رہتا ہے آج حالات ہمارے خلاف ہیں تو کیا ہوا اللہ کے حکم سے حالات بدل سکتے ہیں ہمیں اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ بابری مسجد کے مجرم دنیا میں ضرور ظلیل و خار ہوں گے اور ہمیں اس بات کا اہد کرنا ہوگا کہ اللہ تعالی جب ہمیں قوت اور طاقت دے گا ہم بابری مسجد کو دوبارہ اس کے اثر مخام پر تعمیر کر کے رہیں گے ہم بابری مسجد کی بازیابی کی جد و جہت اس وقت تک برخرار رکھیں گے اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ بابری مسجد دوبارہ اس کے اثر مخام پر تعمیر نہیں ہو جاتی یہ ہم سب مسلمانوں کا فرض اولین ہیں کہ ہم بابری مسجد کے شہادت کے زخم کو اپنے سینوں میں تازہ رکھیں بابری مسجد کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں یہ ہمارا سب سے پہلا دفاع ہوگا کہ ہم بابری مسجد کی تعمیر کی جد و جہت اور بازیابی کی جد و جہت کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں اپنے کام کا حصہ بنائیں عزیز سامیات اگر ہم نہیں رہے تو ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور بابری مسجد کو تعمیر کریں گی اس لیے ہمیں اس بات پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن ضرور آئے گا جب بابری مسجد کی جگہ سجدوں سے سجائی جائے گی جب وہاں کی فضاؤں اور وہاں کی ہواے اللہ اکبر کی تکبیروں سے گوشنے لگیں گی ہمیں اس یقین کو برخرار رکھنے کی ضرورت ہے عزیز سامیات ہمارا یہ یقین اس وقت تک برخرار رہنا چاہیے جب تک کہ بابری مسجد گوبارہ اس کے اصل مقام پر تعمیر نہیں ہو جاتی اللہم قرآ آئینی نا بتابیر المسجد البابری اللہم ارزقنا فيه صلاة قبل الموات اللہم ارزقنا فيه صلاة قبل الموات اللہم قرآ آئینی نا بتابیر المسجد البابری في مكانه الاسل اللہم انا نشروع لیکن رأس قوتنا وقل طا حیلتنا اللہم انا نشروع لیکن روح قوتنا وقل طا حیلتنا اللہم نشروع لیکن روح قوتنا موسیقی 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 موسیقی